موسیقی اونچے درجے کا سہلاب درائے کابل میں سہلابی ریلہ چار لاکھ کیوسک تک جانے کا الڈ شہریوں کی نقل مکانی جاری سہلاب کے باعث سڑکوں کی بندش کالام میں بھسے پندرہ سو سیاہوں کو نکالنے کے لیے ہیری آپریشن ہوگا ادھر لوئر دیل میں مکان کی چھت گرنے سے تین بچے جام بہک ہو گئے مزیراعظم شہباز شریف کا کیپی سے آنے والے بڑے سہلابی ریلے پر اظہار تشویش کہتے ہیں سوات سے نکلنے والے ریلے سے بچنے کیلئے الٹ رہنا ہوگا انتظامیہ ہنگام اقدامات کرے شہباز شریف کا سندھ کے زلہ سجاول میں سہلاب زدہ علاقے کا فضائی جائزہ ریلیف سرگرمی اور اقدامات پر بریفنگ لی بولے متاثرین کو پچیس ہزار کی فوری ادائی کی جا رہی ہے مل کر تمام مشکلات پر کافو پا لیں گے وزیراعظم کی بجلی کے نظام میں بہتری تک خورم دستغیر کو سندھ میں ہی قیام کرنے کی ہیتار سندھ میں برسات اور سہلابی ریلوں سے تباہی گاؤں کے گاؤں ڈھوپ چکے سوبے میں امباد تین سو اکتالیس ہو چکی ایک ہزار سے زائد زخمی ہیں تیرہ ہزار سے زائد جانور حلاق دو لاکھ ستاسی ہزار گھر مکمل تبا ساڑھے چار لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا وزیر اطلاع سندھ چرجی المیمن کا کہنا ہے سہلاب سے اٹھائیس لاکھ اکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہو چکی تیس سو کلومیٹر سڑکے بہت چکی ہیں سہلاب زدگان کے لیے ایک ہزار سات سو چھاسٹھ علیف کیمز قائم کیے گئے پانچ لاکھ متاثرین رہائش پذیر سندھ کے علاقے کمبر شہداد کوٹ اور خیرکور میں سروتحال ابتر کمبر میں پانی کا نیا ریلہ قریبی آبادی سیلرا گوٹ میں داخل کئی مکانات زیرہ آب آگئے فرید آباد کے قریب حفاظتی پشتے پر 600 فٹ چوڑا شگاہ پڑھنے سے سلابی ریلہ دادو میہر خیرپور ناثن اور جوہی کی طرف بڑھنے لگا سندھ بلوچستان وارڈر پر سیم نالے میں 70 فٹ چوڑا شگاہ پڑھنے سے پانی تیزی سے قریبی دہاتوں میں داخل لارکانو امیبو خاص میں کئی دہات ٹوبے ہیں دیگر علاقوں میں بارشے تھمنے کے بعد شہر شہر کھڑے پانی کی نکاسی بھی انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکی ملوچستان کے علاقوں زیارہ سے جانوے ڈکی ہر نئی میں پانچ ٹیم پھوچنے کے بعد ہائی الٹ کولپور مچ اور بی بی نانی میں سیکڑوں افراد پھنس گئے زیرا کچھی کی تحصیل بھاگ میں بھی سلابی ریلے میں ہزاروں افراد پھنس گئے متاثرہ میں قرآک اور دیگر امدادی سامان تقسیم دیگر علاقوں سے لوگ کی نکل مکانی بولان قوم شہرہ پھر کھلے آسمان تلے پناہ لے لی کوئیٹر نواحی علاقوں میں مسلسل بارش دیمز میں پانی کا دباہ پڑ گیا سبی سے سلابی ریلہ بختیار آباد پہنچ گیا دریائے ناری کے سلابی ریلے سے سندھ بلوچستان روت پنگ جنوبی پنجاب میں سلابی ریلے بستیوں کی بستیاں بہا کر لے گئے کوئی سلمان کے سلابی ریلوں نے تونسا شہر میں تباہی مچا دی تونسا کی ایک سو دس بستیاں مکمل تباہ ہو چکی پانچ لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ڈیرہ غازی خان، راجنپور، فازلپور اور رجحان بھی دریا بن چکے ہیں سہلاب سے راجنپور اور جامپور کے دو سو پچاس دہات متاثر ہوئے راجنپور میں ہزاروں افراد بے گھر اور بیاروں مددگار انڈس ہائیوے پر موجود ہیں ڈی جی خان کی بستی لاشاری مکمل طور پر زیراب آ چکی ہے انتظامیہ نے پانی نکالنے کے لیے مرخزی شہرہ میں کٹ لگا دیا آمی چیف جنرل کومنٹ آج پھر بلوچستان اور سندھ کے سلاب زدہ علاقوں کا دولہ کریں گے آئی ایس پی آ کے مطابق سپہ سالہار اندادی سگرمے میں مصروف فوجیوں سے ملاقات کریں گے ملک میں سلاب زدہ علاقوں میں پاک پوچ کے ریسکیو انڈ ریلیف آپریشنز جاری سات ہزار پانچ سو بائس دستے اور درجنوں کشتیاں متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں ریلیف کیمپس میں پکا ہوا کھانا اور طبیعی امداد کی فراہمی جاری ملک کے مختلف شہروں میں آمی ریلیف کولیکشن کیمپس بھی قائم کر دیے گا ہے وفاقی وزر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ہر پاکستانی سے سلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کہتی ہے ملک گھر میں روہ سال ایک سنوے فیصد زیادہ بارشے ہوئیں امباد ایک ہزار سے بڑھ چکی ہیں سوات مینکورہ اور دیگر علاقوں میں پختہ امارتیں بھی سلاب میں پہک گئیں امدادی کاموں کے لیے پوچ پھیجنے کی منظوری دے چکے حالات کا تقاسہ ہے کہ ہر پاکستان سلاب زدکان کی مدد کے لیے آ کے آئیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پروزلائی کا کہنا ہے سلاب کی تباہکاریوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وقت اخلاقیات اختلفات کو بھلا کر مصیبہ زدہ بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا ہے پروزلائی سے صبح وزیر امال نماززادہ منصور علی خان کی ملاقات فلڈ ریلی فنڈ کے لیے چیک دیا وزیر اعلیٰ نے سلاب متاثرین کی مدد کے جزدے کو سرہا راجر پور کے علاقے فاصل پور کے سلاب متاثرین امداد نہ ملنے پر برہم صبح وزیر محسن لاغاری کو کھری کھری سناتی ہیں کہا ہماری بیبسی دیکھنے اور فوٹو شوٹ کے لیے آنے والے امداد کا بندوبست کریں ادھا میر پور خاص میں پیپلز بارٹی کے راہنما میر منور تالپور نے سراب متاثرین میں پچاس ٹوپی فی قصد تقسیم کر دیے ڈگری روڈ پر متاثرین نے میر منور تالپور کی گاڑی روٹ دی بلوچستان سے لے کر چار سدہ نشیرہ سے لے کر دیرہ غازی خان لڑکانہ ہو یا بدین نائنٹی ٹو نیوز ہر جگہ سلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے امداد پہنچی یا نہیں بے گھر متاثرین کس عذیت کا شکار ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیمیں ہر جگہ عوامی مسائل اجا کر کرنے میں پیش پیش ہیں ادھر نائنٹی ٹو نیوز فاؤنڈیشن متاثرہ علاقوں میں سلاب زدگان کی مدد میں بھی مصروف عمل ہے دیرہ غازی خان اور راجن پور میں متاثرین کا نائنٹی ٹو نیوز فاؤنڈیشن کو خراج تحسین وزیر عظم شہباز شریف کی نام لیے وغیر پی ٹی آئی پر تنقید سجاول میں میڈیا سے گفتگو میں بولے آئی ایم ایف سے ہماری میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے اپنی زندگی میں ایسی سیاست نہیں دیکھی ذاتی مفادات کی خاطر قوم کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس جماعت سے پاکستان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیں عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنا ہوگا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی ناکامی کی گواہی نواز شریف بھی دے رہی ہے رحمہ پی ٹی آی ایسد عمر کا تنز کہا ساڑھے چار ماہ ہو گئے ابھی تک ان سے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا تیمور سلیم جھگڑا نے خط میں لکھا تھا کہ سوائے حکومت وفاقی مدد کے لیے تیار ہے وفاقی حکومت اپنی ناکامی کا ملبا تیمور جھگڑا پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے شاکہ ترین نے بھی ٹوئیٹ کیا کہ اگر کیپی حکومت کے خدشات دور ہوتے تو تیمور جھگڑا خط نہ لکھتے فواز چودری کی آئی ایم ایف معاہدہ قبول نہ کیا جانے کی دھمکی وفاقی جوابی تیاری شروع کر دی سوبوں کے سرپلس ہونے والے فنڈز پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو ریلیس نہ کرنے کا فیصلہ ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ دیل کے مطابق چاروں سوبوں نے سرپلس وفاقی کو منتقل کرنے کی شرط تسلیم کر رکھی ہے اس زمن میں حکومتہ عدالتی کاروائی کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے اسلامباد ڈیسرک انسیشن کورٹ میں شہبازگل کی درخواست زمانت پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ادھر شہبازگل نے دو روزہ جسمانی ریمان کے خلاف اپیل خارج کرنے کا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا دو روزہ ریمان کے لیے سرکار کی اپیل منظور کرنے کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا ملک بھر میں سلابی صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی نے گل بشاور کا جلسہ ملتوی کر دیا پاکستان تحقیق انصاف کا جلسے کی جگہ پر سلاب متاثرین کے لیے سلاب ریلیف فنڈز کیمپ لگانے کا فیصلہ پارٹی ذرائع کے مطابق کیمپ میں سلاب متاثرین کے لیے امداد جمع کی جائے گی اور ایشیا کاف ٹی ٹوئنٹی کا میلہ آج سے متحدہ عرب امارات میں سچے گا پہلے میچ میں افغانستان اور شرلنکہ کی ٹیمز شام سات بجٹ اکرائیں گی پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا ایونٹ پہ پاکستان بھارت شرلنکہ بنگلہ دیش افغانستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمز ایکشن میں نظر آئیں گی موسیقی